بابو اذا باقی فی حثالت من الناس یہ باقی فعل ہے اس کا فائل محذوف ہے اذا باقی المسلم اذا باقی شخص مسلم فی حثالت من الناس کہ جب ایک مسلمان شخص ایسے لوگوں میں ہو جو فضول اور ردی قسم کے لوگ ہیں حثالت حثالت یعنی ہر شئے جو امدہ ہو جب اس کو چھانا جائے تو باقی جو ردی چیز باقی بچتی اس کو حثالت کہتے ہیں خجوریں جمع ہوں اچھی خجوریں چن لیں اور جو بیکار جو نہ کھانے کے قابل ہوں وہ حثالت اس کو پھینک دیتے ہیں تو ایسے لوگ جو فضول ردی قسم کے ہیں نہ ان کا عقیدہ ہے نہ منحج ہے معصیتوں میں جو ڈوبے ہوئے اس وقت مسلمان کیا کرے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے جب وہ ایسے معاشرے میں ہو جس معاشرے میں فضول قسم کے لوگ ہوں ردی قسم کے لوگ ہوں امام بخاری کا یہ باب ایک حدیث سے ماخود ہے ایک حدیث سے ماخود ہے رسول اللہ سے نے فرمایا تھا اس وقت تم کیا کروگے جب تم فضول قسم کے لوگوں میں گھر جاؤں ان کے بیچ رہتے ہو اس وقت تم کیا کروگے اور وہ فضول قسم کے لوگ کیا ہوں ان کی امانتیں بھی ختم ہو جائیں اور ان کے اہد اہد و پیمان بھی ختم ہو جائیں نہ اپنے اہد پورے کرتے ہیں نہ امانت میں وہ دیانت کا ثبوت دیتے ہیں تو اس وقت تم کیا کروگے یہ امام بخاری کا باب اس حدیث سے ماخود ہے اس کو ذکر نہیں کیا امام بخاری نے لیکن اپنے ترجمت الباب میں اشارہ کر دیا امام بخاری رحم اللہ کی یہ عادت ہے اپنی صحیح بخاری میں کہ بعض اوقات ایک باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب ایک حدیث سے ماخود ہوتا ہے اس حدیث کو ذکر نہیں کرتے یعنی طلبہ کو حدیث کی نشان اشارہ دے دیا کہ یہ حدیث اس لفظ کی ہے تو بخاری میں کیوں نے لائے اس لئے کہ وہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر صحیح بخاری کے لائق نہیں ہے لائق ہونے کا من جو شرط بخاری ہے شرط بخاری سے قاسر امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس شرط پر چلے ہیں اپنی پوری کتاب میں کہ وہ طالب اور اس کے شیخ کے بجے انعنا قبول نہیں کرتے صحیح بخاری کے لئے مدلس ہو یا مدلس نہ ہو اگر وہ طالب اپنے شیخ سے ایک بار بھی کسی حدیث میں سما کی سراحت کر کے روایت نہیں کرتا یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے عام محدثین امام بخاری کی شرط میں تو یہ حدیث صحیح ہے مگر جو شرط بخاری صحیح بخاری کے لئے ہے اس سے قاسر اس لئے باگ میں اس کا ذکر کر کے طلبہ کوئی اشارہ دے دیا مگر اس کو روایت نہیں کیا تاکہ طلبہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو مسائل وہ اخذ کر سکے ہیں